مروں میں کسانوں پر ہوئے لاتھی چارج کو لے کر سرسا میں کسان سڑکوں پر اترائی ہے لاتھی چارج کے ورود میں کسانوں نے بال بھون کے بابا بھمڑ شاہ چوک تک روش مارچ نکالا اور اس دوران نارے بازی کرتے ہوئے پی ایم موڈی، سی ایم کھٹر اور ڈیپوٹی سی ایم دشن چوٹالا کے پتلے کو آگ کے حوالے کر دیا کسانوں کے روش کو دیکھتے ہوئے اس دوران بھاری پولچ بل بھی تہنات رہا مگر بابجود اس کے کسانوں نے ہنکار بھری اور کسانوں پر لاتھی چارج کرنے والے ادھیکاریوں کو برخواست کرنے کی مانگ اٹھا دی وجہ یہ ہے بھی ہم جب انیس سو پانک شہ میں چاچا جیس سنگھ نے جو کالے قانون انگریجوں نے لائے تھے اس کے خلاف پردرشن کیا تھا تو نو مہینے کچھ دن کے بعد وہ پردرشن میں جو کالے قانون ان کو واپس لے لیا تھے لیکن یہ آجاد بھارت کی یہ تانہ شاہ سرکار اب جب نو مہینے ہمارے اندولوں کے ہوئے تھے ہمارے کل کرنال میں ہمارے بھائیوں کے اوپر جو ٹول پلاجہ پر بیٹھے تھے بہت برورتہ سے لاتھی ہیں برسائی صرف ہوت دیئے کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا ایک کی آج مرتیو بھی ہو گیا اس اندولوں کے چلتے اس لاتھی چارج کے چلتے آج ایک شہید بھی ہو گیا ہمارا کسان تو ہم آپ کے چینل کے مادیم سے اس سرکار کو اور عام جن کو چتانا چاہتے ہیں بتانا چاہتے ہیں یہ کسان اپنی حقوں کی لڑائی کے لیے اگر پردرشن کر رہا ہے ہمارا جمہوری ادھکار ہے ہم اس کا شانت مہتری کے سے کر رہے ہیں جہاں کھٹر نے آنا تھا وہ پندرہ کلومیٹر دور تھا کرنال سے ٹول پلاجہ تو ٹول پلاجہ پر آکے لاتھی چارج کیوں کیا ہے کیونکہ اس لیے کیا بھی آنے والی پانچ ستمبر کو جو ہم نے مہا پنچہت جو مجفر نگر میں مشن جوپیر اتراخنڈ کے لیے رکھ رکھی ہے یہ سرکار کی نیند اڑی ہوئے وہاں بیس لاکھ سے زیادہ کسان مجدور ساسی پہنچنے والے ہیں اس کو ڈی ریل کرنے کے لیے دھیان بڑھکانے کے لیے اس سرکار نے جو یہ کام کرایا ہے آپ نے دیکھا ہوگا لاٹھی چار سے دو گھنٹے پہلے اس کی وائرل ہوگی وہ جو آئی ایس دو یار سترہ بیس کا سنا ہے اب ایس ڈی ایم ہے تنات وہاں وہ کہتا بھی کسی بھی کسان کا صرف ہوڑے بھی نہ جانے نہیں دینا تو ہم پوچھنا چاہتے ہیں اس سرکار کو پھر ہم کیا بہار سے آئے ہیں کوئی چائنی ہیں پاکستان سے آئے ہیں ہم اس دیش کے ناغرک ہیں ہم دیش کے انپیدا کرنے والے کسان اور مجدور ہیں اس دیش کے جو بوڈروں پر رکشہ کر رہے ہیں سب سے زیادہ اگر فوجی جوان ہمارے امارمی والے کسی بھی پلس والے میں ہیں تو کسان اور مجدور کے ہیں تو آپ اس طرح کی کرورتہ پر آ جاؤ گے تو ہم تو سجکت سان مورچہ کا آلان ہے آوان ہے بھی ہم چانت رہ کے اندولن لڑنا ہے ہم بالکل چانت تھے ہم تینوں کالے قرون رد کرانے کے لیے ایم ایس پی پر گرنٹی قرون بنانے کے لیے اندولن لڑ رہے ہیں لیکن یہ ایسا محول پیدا کیا جا رہا ہے اور آپ نے اتنی دیکھا ہوگا اتنی بغا بغا کے لاتھی ہماری گئے ہیں اور بعد میں وہ اے ڈی جی جو ورک ہے وہ کہہ رہے جی انہوں نے پتھراب کیا اگر اتنی لاتھیوں کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے تو پتھراب کی ویڈیو ہے کوئی کہیں آئی ہے یہ بلکل جو اس کے بلکل گرگے بن کے موڈی کے گرگے بن کے یہ کام کر رہے ہیں ایسا نہیں چلنا چاہیے یہ سرکاریں آنے جانے چیز ہے سرکار کل کو کسی اور کی ہوگی کرسی کسی اور کی ہوگی لیکن کسان اور مجدور تو کھیتہ میں ملے گا گاؤں میں ملے گا گلیوں میں ملے گا اور شہروں میں ملے گا عام جن اس پر جواب دے ہی ہوگی اس لیے آپ کے چینل کے مدہم سے سرکار کو چتانا چاہتے ہیں بھی ہماری ایک تاہ آپ نے دیکھ لی بھی کل آپ نے جب لاتھی چارج ہوا پندرہ میٹ میں پورا ہریانہ کو جام کر دیا اچھا ہے کوئی بھی روڈ تھا نیچنل ہائی وے سٹیٹ ہائی وے گاؤں تک کے رستے جام کر دیا گیا تھے تو آپ ہمارا سبر دیکھنا چاہتے ہیں سبر ہمارا بہت ہے لیکن اتنا زیادہ بھی نہ دیکھو بھی ہمیں کہیں داتری والے اور کسی والے ہاتھ میں لٹھ نہ آجے لٹھ آگی تو دکھت ہو جائے گی اس لیے آگے کا کارکرم جو کل ہماری کرنال میں سبس مورچہ کی میٹنگ ہے جو بھی اعلان ہوگا ہم جائیں گے کل دیکھیں گے تو اس کے بعد جو اعلان ہوگا اس کا آگے پالن کریں گے آنے والی کتیس طریقوں پرسوں جو جہاں چودرکیشٹ کیجی آ رہے ہیں وہ بھی اپنی بات رکھیں گے اس اندولن کے لیے اس لاتھی چارج کے لیے جو آدیش ہوگا وہاں بھی ہزاروں لوگ پرسوں منگلوار کو پہنچ رہے ہیں وہاں بھی آئیں گے اور اس آپ کے چینل کے مادم سے سرکار کو پرشاشن کو بتانا چاہتے ہیں بھی آپ آدیش کا پالن کرو لٹھی چارج کرو لیکن اگر ہم کوئی کہیں بھروت کر رہے ہیں کہیں ہمارے ہاتھ میں کوئی چیز ہے اگر ہم کھالی کھڑے ہیں آج ہم پردرشن کرنے آئے ہیں پتلا پھوکنے آئے ہیں اگر آپ لٹھی چارج کروگے تو کیا تک بنتا ہے اس لئے اس سرکار نے ٹھیکہ لے رکھا اس اندولوں کو ڈی ریل کرنے کا اس اندولوں کو ہریانہ تک سیمت رکھنے کا لیکن یہ آج پورے ہمارے پنجاب والے جتے بندیوں نے دس سے بارہ وجہ تک جام کیا ہے کسانوں نے کہا کہ بھاچپہ سرکار چاہے جتنی آواز دبانے کی کوشش کرے لیکن کسان نہ تو پیچھے مڑیں گے اور نہ ہی جھکیں گے انہوں نے کہا کہ کھٹر سرکار نے بدلہ لینے کے لئے کسانوں پر لاتھی چارج کرایا ہے جس کا خامیاجہ سرکار کو بھوگت نہ پڑے گا بتا دیں کہ کسانوں نے آج سرچا میں لاتھی چارج کے ذمہ دار ادھیکاریوں کو برخواستگی کو لے کر راجپال کے نام پرشاسن کو گیا پنسوں پا ہے اور کل کی بیٹھک میں بڑا فیصلہ لینے کا بھی اعلان کیا ہے سرچا سے ستنام سنگھ پنجاب کیسری ٹی بی ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اسی طرح کے اور بھی اپ ڈیٹس کے لیے فالو کریں ہمارا انسٹرگرام پیج ہمارچل.کسری